اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو دوستو کیسے آپ سب ہمیں خیرے سے ہوں گے تو شکل کے لئے ہم چیک کر سکتے ہیں سوئی صورت لگ رہی ہوں سر میں بہت درد رہ رہا ہے اور اپنی دعا میں یاد رکھی گا کہ طبیعت ہوئی سے بہتر ہو جائے کیسے آپ سب ہمیں خیرے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا آگاست کرتے ہیں یہ میرا چنو منو جو آگیا آپ میرے پیچھے بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب آپ بچے کے پیچھے 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 ہوتے ہیں بچے دیکھتے ہی نہیں ہیں اور جب آپ زرہ سے سائٹ پہ ہوتے ہیں تو بچے پیچھے پیچھے بھاگ کے آ جاتے ہیں تو چلیں جی اپنی ویڈیو کا آگاست کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا کیسے ہی کرنا ہے آپ کے ساتھ تو یہاں دیکھیں میرا بیٹا چنو منو آگیا ہے اس سے بھی مل لیا جی جناب اس سے پہلے کہ میں اپنے بیٹے کے تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہے وہ پہلے ہی بھاگ گیا ہے اور ابھی یہاں پہ ٹائم ہو گیا ناشتہ کرنے کا ناشتہ کرتے ہیں اور یہاں حسین جو ہے یہ بھی آگے سکور سے اور فائق صاحب یہاں پہ پکڑے گئے ہیں رام فرمارے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں اور اب بس آج کل کے بچے ایسی ہیں جی جو دیکھتے ہیں انہوں نے وہی کرنا آتا ہے کہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں موبائل کے ساتھ اس کو یا بھی دل کرتے کہ simpler آپ بھی دے دو جب تک پہنے دو سال کا تھا تو تب تک میں نے اس کو یا بھی موبائل آنی19 عنہ نہیں دی اس کو ناصل کے موبائل ہی نہیں تھا اب یہ دوسرے بچوں کو دیکھتے تھا اور ان کو دیکھتے تو جو دل کرتے ہیں اس کو دڑے کر ہوں Masters یہ تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہیں اب بھی اتنا زیادہ ڈھیرے کپڑھوں کا کہ لاسٹ ویک ہم لوگ گھر پہ بھی نہیں تھے جیسا کہ میں نے اپنے ولوگ میں بتایا تھا تو یہاں دیکھیں کتنا میس پھیلا ہوا ہے تو یہ سارے کپرے دھولے ہوئے ہیں ان سب کو ابھی میں آئرن نہیں کر دی ان سب کو میں ایسی فول کر کے تو کورڈ میں سیٹ کر لوں گی اور یہ جتنا بھی ٹھیر ہے نا اگر میں اس کو پرائس کرنے لگی تو مجھے صبحوں سے دوپہر تو آرام سے ہو جائے گی شام تو نہیں ہوگی لیکن ہی دوپہر ہو جائے گی لیکن اس سے بہتر ہے کہ اس کو ایسے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں کافی سارے لاؤن کے کپڑے بھی ہیں جو کہ ہم نے ابھی پہننے بھی نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں بس ان کو ایسے رکھ لیتے ہیں تو وہ والے کپڑے تو میں نے کر لیا تھے رینج اور یہ ہے میری بیٹے کے سارے کپڑے ان کو میں نے پریس کر لیا تھا اس کے کپڑے میں پریس ہی کر کے رکھتی ہوں کیونکہ بچوں کے ساتھ پھر آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ایک دم سے آپ نے چینج کر لیا تو پہلے جا کے جی آپ پریس کر رہے ہیں پھر ان کو چینج کروارے ہیں تو بہتر ہے آپ پہلے سے ان کو نا اچھے سے پریس کر کے تو اس طرح سیٹر لاؤن کر لیں آرام سے نکال لیں اور پرنا لیں تو یہاں اس کے سارے کپڑے جتنے بھی ہیں میں نے ہینگ کرنی ہے اور کچھ کپڑے ایسے ہیں جو کہ فولڈنگ والے تھے ہیں ان کا میں اسی کپڑ میں لگا دوں گی تو جی اس کا کام بھی ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ میں نے ضروری بات کرنی ہے میں نے جناب اپنے چینل پہ کوکنگ چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ مل گئی ہوگی اس سے پہلے مل جائے گی جی یہ تو آج میں آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور جو میں نے ویڈیو ڈالی ہے وہ میں نے کر جاری تھی یہاں پہ جناب میں کر رہی ہوں سٹیچنگ اور یہ میں حدیجہ کی فلوک سٹیچ کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں بلیک کلیر کا ڈراؤزر ہے تو پہلے کر لیتے ہیں ڈراؤزر کی سٹیچنگ جلدی جلدی سے کافی میرا پیٹا کھیر ہے اس کا مور زیادہ سیٹ ہے کافی تو میں نے سوچا کیوں نہ جلدی سے یہ کام کر لیا جائے تو ڈراؤزر کی ابھی سٹیچنگ کی ہی تھی کہ اتنے میں مجھے جو ہے نا میری امی آوازیں دے رہی تھی کہ تنگ کر رہے میرا پیٹا تو چلنے جاتے ہیں ان کی بات کو دیکھتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے فروکی سٹیچنگ کی اس کے بعد ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اگر کام کریں تو کام ہو ہی جاتا ہے وہ نسبت اس کے کہ ہم ویٹ ہی کرتے رہیں جی فلان ٹائم پہ کریں گے فلان ٹائم پہ کریں گے بہت دفعی سے ہوتا ہے مجھے سستی آ جاتی ہے اور میرے سے سستی کے چکر میں کوئی کام ہوتا نہیں ہے پھر اگر کرنے پہ آؤں تو میں ایک دن میرتے سارے سٹیچ کر لوں نہیں کرنے پہ آتی تو پھر میرا بس سوچ رہی ہوتی ہوں اچھا آج نہیں تو کل کر لوں گی ابھی یہ سوئے گا تو ایسے کر لوں گی بس وہ پلاننگ کے چکر میں بہت سارے میرے کام ہی رہ جاتے ہیں لیکن آج کل شکر ہے کہ تھوڑی سی میں نے چستی پکری ہوئی ہے اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ایک ایسی ویڈیو آئے گی جس میں میں سارے اپنے سٹیچ کیوں اور فیبک جو اینہ آپ کو دکھاؤں گی میں نے کون کون سے کپری سٹیچ کی ہیں اور کیسے کی ہیں یہ سارا کچھ آپ کو دکھاؤں گی جس میں میرے بھی ہوں گے میری بہن کے بھی ہوں گے اور حدیجہ کے بھی تو یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک دو دن میں شیئر کروں گی ابھی مجھے تھوڑا سا ان کو ریڈی کرنے میں ہے ٹائم کسی کے ساتھ میں مجھے بٹنس چاہیے اور کسی کے ساتھ میں کچھ تو انشاءاللہ آج کے دن میں نہ کوشش کریں گے کہ ہم مارکٹ جائیں اور بٹنس وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہم ساری ہم لوگ بائی کر لیں گے تو پھر ان کو ریڈی کر لیں گے تو یہاں جناب میئے ہیں ہانڈی کباب ہانڈی سیخ کباب اور بہت 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 بنایا تھے اس کی ریسپی میرے کوکنگ چینل پر ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی یا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تیس وی دریفت شرف کے نام سے میرا چینل ہے جناب کوکنگ چینل ہے تو آپ جانا ہے وہاں بہت مزے مزے کی ریسپیز ہیں اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں نے ہی بنائی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سب کھاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں پھر تو جناب اس کے بعد آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا ہے یہ کچھ آن لائن شاپنگ یہاں ہم نے سائی گنی سے مگائی تھی کچھ چیزیں اور یہ ساری آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے کیا کیا مگوائے ان کی آج کے لوف چل رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک یہ چیزیں ان کی سیل سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ بھی جا کے پرچیزنگ کر سکتے ہیں اچھی چیزیں ہیں اور ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی نہیں لگیں لیکن ادر وائز ان کی سارے پروڈکس جو ہیں وہ بہت اچھ ہیں تو جو اچھی اتنی زیادہ نہیں لگیں وہ بھی میں نے اپنی پہلے سعید گنی کی جو ویڈیو ڈالی تھی اس کے اوپر میں نے سارا مینچن کیا وائکون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگیں جو ورث پائے نہیں ہیں تو یہ ہیں ہماری جناب آج کی چھوڑی سمونی سے شاپنگ یہ ہے میرا چننا سا فلوگ آئی ہاپ سا ویڈیو پسندے ہوگی ویڈیو پسندے ہوگی ویڈیو پسندے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے سامنے شکرنا بلکل نہیں بھولنا اللہ حافظ